ہیلو گائز اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ایسے چوہان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل سی بی کی چینل اینڈ گارڈننگ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ونکا کے صدہ بہار کے فلارز یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بہار بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایک ہی پلانٹ یہ لگا ہوئے اور یہ دیکھیں کدھر پھیلا ہوئے کیسے جتنا بڑا پارٹ دیتے ہیں نا پلانٹ کو وہ اتنا ہی زیادہ اس کے جتنی روٹس گرو ہوتی ہیں نیچے اتنا اوپر سے بھی وہ پھیلتا ہے اور یہ کافی بڑی بکٹ میں لگا ہوئے جس میں میں نے توریاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اس میں لگا ہوئے یہ اور یہ دیکھئے ہماری بھنڈی ماشاءاللہ کیا بات ہے اتنی لمبی ہو گئی ہے میں تین چار دن سے آ نہیں سکی اوپر اور یہ دیکھئے یہ دیکھیں اور فلاورنگ ہو رہی ہے بھنیوں پہ اور ادھر کریلے بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست یہ دیکھئے یہاں پہ لگا ہوئے واہ جی واہ کیا بات ہے اور یہ دیکھیں نیچے یہ دیکھئے یہ پک گیا ہے یہ جو اس طرح نیچے مجھے نظر نہیں آتے نا رہ جاتے وہ پھر اس طرح پک جاتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں سیڈز کے لیے تو کام آئے گا اور ادھر یہ دیکھئے یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست اور بھی کافی سارے ہیں پر مجھے نہیں نظر آ رہی اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی لگے ہوئے یہ دیکھئے اور ادھر یہ ہماری ایک توری لگی ہوئے اور یہ اگین بھنیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست فروٹنگ ہو اور یہ ان کو یہ دیکھئے یہ بھی نیو کے پلانٹ میں نے سیڈز سے گروہ کیے تھے اور جب ان کی سیپلنگ تیار ہو گئی تو میں نے ادھر لگائی تھے کچھ یہاں پہ لگائے تھے کچھ ڈرب میں لگائے تھے یہاں سے میں نے نکال کے ادھر یہ ایک اسپوٹ میں لگائے یہ گروہ بیگ میں ایک لگائے اور ایک یہ سکرو بیگ میں لگائے دو یہ یہاں اسٹب میں لگائیں یہاں سے میں نے کیوں نکالے وہ بتاتی ہوں آپ کو اچھی خاصی ان کی گروہ چل رہی تھی پڑے ہو گئے تھے پلانٹ میرے پر یہ میرا پرانا لکڑی کا ڈبا تھا بنا ہوا اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے سارا ٹوٹ گئے اور اب اس کی مٹی بھی نیچے کو بہ رہی ہے اور یہ میرے پلانٹس جو میں پانی بھی بہ جاتا تھا تو اس وجہ سے یہ خراب ہو رہے ہیں تو میں نے ان کو ادھر شفٹ کر دیئے اور ابھی آج میں کرنے والی ہوں اس کی مٹی جو ہے نا پلانٹر بنایا ہے میں نے گروہ بیک بنائے اس میں شفٹ کروں گی وہ دکھاتی ہوں میں آپ کو جی تو فرینڈ یہ دیکھئے یہ میں نے گروہ بیک بنائے بڑے سائز کا اور یہ جو نیچے ٹیرس گارڈن میں پوچولاکا کے پلانٹس لگے ہوئے تھے وہ کچھ نکال کے لے کے آئیوں کو چھوڑ دیئے تو یہ اس میں فل کر لیا ہے میں نے اور یہ باقی کچھن ویسٹ رکھا ہوئے ادھر ٹپ میں چھوٹے سے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ مٹیس میں ڈالیں گے تو ہم یہ کریں گے پلانٹر تیار اور اس میں ہم اپنی پاکی سبزیاں گروہ کریں گے اور یہ جو فارغ ہوگیا ہے اس کو ہم جو ہے جلا کے تو اس کی وڈ اشتیار کر لیں گے پلانٹس میں ڈالنے کے لئے یعنی کہ کوئی بھی چیزہ ہم نے ضائع نہیں کرنی تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح کا ساڑے آٹھ کا ٹائم ہے اور ٹائم ہی نہیں ملتا بچوں کے ساتھ کافی لیٹ فارغ ہوتی ہوں اس کے بعد پھر دھوپ آ جاتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے میں اس کو اٹھانی پا رہی ایک آت سے جی تو فرینڈز یہ دیکھئے کتنا یہ گل چکا یہ پورا نہیں اٹھایا گیا اس کو میں نے پکڑ کے کھینچائے اور یہ الگ ہو گئے ایسے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کے اندر سے مٹی جھاڑ کے نکال لیں گے یہ اس کا نیچے والا جو پھٹا رہ گئے اور باقی یہ مٹی شٹی رہ گئی ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے نکال لیں گے یہ دیکھیں سائیڈیں تو اس کی ساری یہ ایک ہی دم سے پکڑ کے کھینچائے میں نے تو یہ اس کا باہر آگیا اب میں اس کو کرتی ہوں جی تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ اس کے نیچے والے پیر یہ دیکھیں کیا آل ہو گئے صرف یہ جو ہے یہ لکڑی تھی یہ سائی بچی ہے اور یہ جو ہے یہ پلائی کا پلائی ووڈ لگا ہوا تھا تو یہ تو خراب ہو جاتا ہے پلائی پانی لگنے سے یہ سارا گل گئے اس طرح سے ہم اس کو نکال کے مٹی اپنے پلائنٹر میں شفٹ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز یہ دیکھئے یہاں سے ہم نے ساری مٹی اٹھا لی اور یہ جگہ کلین کر لی یہ دیکھئے اب ایسے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں کارنر کھالی ہو گیا ہمارا اور ادھر کافی یہ گند ہو گئے اس کی ابھی ہم کریں گے صفائی اور یہ ہمارا پلائنٹر یہ دیکھئے اتنا بڑا پلائنٹر ہے یہ اور ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا پھل نہیں ہوا اب اس میں کچھ اور بھی ڈالنا پڑے گا کچھن ویسٹ اور بھی ڈالیں گے نیچے میں نے پوچھولا کا کچھن ویسٹ سب کچھ ڈال دیا ہے اور باقی یہ جو بسکٹ پڑی ہوئی ہیں ان میں بھی کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس میں تو اس کو فیل کر لیں گے تو ابھی میں یہاں سے صفائی کر لیتی ہوں تو میرے موسروز کے پوچھولا کا کے فلالز بلوم ہونے والے پھر وہ تھوڑی دیر بعد وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ جی تو فرینڈز یہ بھنڈی جو ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں کیونکہ یہ اب اور رہی تو پاک جائے گی اور ادھر والی بھی اتار لیتے ہیں اس کا سائز تو چھوٹا ہے لیکن ابھی میں نہیں چھوڑوں گی اس کو زیادہ بڑا سائز کرتے کرتے یہ پاک جاتی ہیں اور فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہم نے پلانٹر فیل کر لیا ہے اور میرے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر میں پوچھولا کا کے فلالز بلوم ہونے والے ہیں وہ میں دکھاؤں ہی آپ کو کیونکہ نیچے اب تیرس کارڈن میں فلاورنگ کم ہو گئی یادو کم ٹائم کے لیے آتی ہے اور اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن روف ٹاپ پہ کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو یہ ہم نے پلانٹر تیار کیا دیکھئے اس میں نیچے میں نے کچھ پوچھولا کا کے پلانٹس ڈالی اوپر مٹی ڈالی درمیان میں کچن ویسٹ ڈالا اور وہاں سے جو ہم نے پلانٹر اٹھائے اس کی مٹی ڈالی ہے تو دین ہم نے یہ جو دو پلانٹر ہیں ان دونوں کی بھی مٹی ڈال دی ہے اس میں اور یہ کافی بڑا پلانٹر ہے کافی ساری مٹی کھا گیا ہے میری لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی اچھے سے ہوں گے پلانٹر ایک وہاں وہ اس نیٹ کے پیچھے ایک دب رکھا ہوا ہے اس میں جو مٹی تھی وہ بھی میں نے اس کی اندر ڈال دی اور ابھی بھی یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی جگہ پاکی ہے ابھی اور مٹی مانگ رہا ہے لیکن بس اب میں اس کو ادھر ہی چھوڑ دوں گی اب اس کے اوپر ہم اپنے پلانٹس لگا لیں گے اور یہ جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں سے ٹینکی کے نیچے سے یہ دیکھئے ٹینکی کے نیچے جو مٹی روڑ کے آتی ہے اور جو کائس ہی جم جاتی ہے یہ بھی بڑی زبردست چیز ہوتی ہے اس میں بڑا جو ہے نا مینرلز ہوتے ہیں پلانٹس کے لیے یہ میں یہاں سے کولیکٹ کر لیتی ہوں یہ بھی صفائی کی ہے یہاں سے کولیکٹ کی ہے اور یہ بھی اس کے اندر ڈال دیئے پلانٹر میں اور یہ دیکھئے نیچے ہماری یہ اس طرح سے یہ والی مٹی ہے اور اوپر یہ ہماری ٹینکی والی بلیک بلیک جو نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس میں جو بھی پلانٹ میں لگاؤں گی وہ اچھے سے گروہ کریں گی تو میرے ساتھ رہی ہے میں آپ کو پوچھو لکا کی لومنگ دکھاؤں گی جی تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہمارے باسل اور یہ ہمارا کیا اس کو بولتے ہیں یار ذہن سے نکل گیا ہے جفری میری گولڈ چلا ہو رہا ہے ایک ہی بلانٹ لگا ہوئے اور یہ دیکھئے کیسے پھیلا ہوئے اور میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں پوچھو لکا کے فلارز یہ دیکھئے فرینڈز ہمارے موس روز پوچھو لکا کے بلومز اور یہ ساتھ میں میکسیکن پٹونیا اس کی بھی بہت زبردست بلومنگ ہو رہی ہے ٹیرس گارڈن میں تو میری اب دھوک کم ہو گئی ہے تو وہاں پہ اتنی زیادہ بلومنگ نہیں ہے تو یہاں دیکھیں بہت زبردست بلومز آئے ہوئے ہیں اس میں اور میں نے آپ کو دکھانا تھا پوچھو لکا اور یہ میکسیکن بھی بیچ میں آ گیا اور ایک اور چیز آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھئے فرینڈز یہ یوفوربیا ملی اس میں بھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلارز آگئے ہیں یہ جو ڈو آف والا ہے چھوٹے فلارز والا اور یہ جو دوسرا ہے ہمارا اس میں بھی جو نیچے ٹیرس گارڈن میں رکھا ہوا ہے وہ یہ والی ورائٹی ہے اس میں ابھی بلومز نہیں آئے ہیں لیکن اس میں مجھے نظر آ رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہاں سے اس کا ریڈ ریڈ نظر آ رہا ہے کچھ تو اس کی بھی کچھ دنوں میں بلومنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ فل سن رہتا ہے ان کو سارا دن کی دھوپ ملتی ہے اور یہ بہت اچھے سے بلومنگ کریں گے ان کو اسی لیے میں اوپر لے آئی تھی ایک تو میری یہ کٹنگ لگائی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی تو اور یہ ہماری جو ہے سیکلنٹ پلانٹ یہ دیکھیں اس میں بھی بلومز آ جائیں گے کلانچو یہ اگین ایک کلانچو کا پلانٹ یہ گھوڑے میں لگا ہو یہ دیکھیں اس کو بھی میں اوپر لے آئی دھوپ کے لیے ہی کیونکہ یہ پچھلے سال بھی ہے والا پلانٹ میرا نیچے پڑھا رہا تو اس میں کلیاں تو بنی لیکن بلوم نہیں ہو پائی دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے تو اس کو اب میں نے یہاں پہ شفٹ اسی لیے کیا ہے کہ یہ بھی ہمیں بلومنگ دے اگین موس روس پوچولا کا اوہ واؤ یہ دیکھئے ہے بسکس کا میرا یہ ایک اور پلانٹ یہاں پہ یہ دیکھئے گرو بیگ میں لگا ہوئے اس میں بھی کلیاں بن گئی ہیں یہ بھی اب جائے گا ہمارے ٹیرس کارڈن میں یہ دیکھئے ہمارے پوچولا کا کی بلومنگ ماشاءاللہ بہت زبردست اور یہ دیکھیں بہت زبردست بلومنگ اب یہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور فلارز بھی تھوڑے کم ہو گئے سائز ابھی چھوٹا نہیں ہوا کیونکہ کافی تیز دوپ ہوتی ہے گرمی کافی ہے ابھی تو سائز تو چھوٹا نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ فلارز تھوڑے کم ہو گئے پھر بھی ناٹ بیڈ یہ دیکھئے کتنی ساری برج بنی ہوئی ہیں اور کتنی ساری بلومنگ بھی ہوئی ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لئے معذرت لیکن اب کیا کروں میں سوچ رہی ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ دکھا دوں یہ دیکھئے مرچیں یہ دیکھیں ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں بڑی ہو گئی ہیں یہ درور لگی ہوئی تھی یہ دیکھئے یہ دیکھیں پوری ٹین نہیں آگئی ساتھ میں چلیے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ادھر سے میں صفائی کر رہی ہوں لیکن یہ اب ہمارا عدائصہ باقی بچ گیا ہے یہ یہ اب پھر کبھی کروں گی کیونکہ کافی بڑا ایریہ ہے تو اب میں تھک گئی ہوں اور نیچے بھی کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے فلارز یہ دیکھیں ہمارے اولینڈر کی بلومنگ ماشاءاللہ بہت زبردست بلومز ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری گلوئی وائن اس کی لیوز ییلو ہو کے گرنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہ تو لگتا ہے سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی گنجی ہو جائے گی کافی ساری لیوز یہ دیکھیں میں نے اتار کے یہاں پہ ڈال دی ہیں پلانٹر میں اوکے تو فرینڈز میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں بٹر فلائی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ خوش رہی ہے عباد رہی ہے اور جاتے جاتے یہ دیکھیں میرے بوگن کی بلومنگ بھی چیک کریں بہت زبردست یہ دیکھیں بہت زبردست ملونز آئے ہوئے بوگن پہ اور یہ بٹر فلائی بیٹھ ہی ہے پکڑی گئی پکڑی گئی مجھے نظر ہی نہیں آتا اور یہ دیکھیں اڑی ہے تو مجھے پتہ چلکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ